جو بھی کام کرے اس کو اچھے طریقے سے کرے جو بھی کام کرے وہ ملازمت کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے کرے کاروبار کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے کرے کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھے کسی سکول میں پڑھ رہا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھے ڈاکٹر بن رہا ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر بنے انجینئر بن رہا ہے تو ایک اچھا انجینئر بنے یہ جو ہمارے ہاں گزارہ حال سسٹم ہے نا جگاڑی سسٹم شارٹ کٹ والا سسٹم یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ ایک کام کا ایک پروپر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے یہ سارے منازل تے کر کے اس مرحلے تک پہنچنا ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں شارٹ کٹ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں کیا حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ شریعت نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کو لازم قرار دیا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہیں اسکول میں کالیجز میں یونیورسٹیوں میں تو وہ اچھے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں دوستیاں لگائی ہوئی ہیں ہوتلوں میں جا رہے ہیں بس ایک روٹین ہے چل رہی ہے آ رہے جا رہے ہیں جو اصل مین ان کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا جس پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا فوکس نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے اور ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد وہ ڈگری ہاتھ میں لیے پھرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جوب نہیں ملتی ہمیں ملازمت نہیں ملتی تو ملازمت اس لیے نہیں ملتی کہ شریعت نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ کام جب تم کر رہے ہو یہ جو ڈگری تم حاصل کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے سیکھ کر ڈگری حاصل کرو وہ تو کیا نہیں اور جب کیا نہیں اب اس کے بعد جب مواقع نہیں ملتے کام کے تو اس کے بعد کبھی اس کو برا بھلا کبھی اس کو برا بھلا کبھی اس کو گالی کبھی اس کو گالی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ لوگ سارے کے سارے بیکار ہیں لوگ سارے کے سارے تواہ و برباد ہو گئے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بیکار یہ بولنے والا خود ہیں حضور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے ان کاموں کے بیٹے ہوتے ہیں جو کام وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں یعنی جس طرح کسی انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فلان کا بیٹا ہے تو اگر کوئی کام اچھے طریقے سے کر لے تو دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہ فلان ڈاکٹر وہ فلان انجینئر وہ فلان سائنس دان وہ فلان عالم وہ فلان طالب علم دنیا اس کو اپنے اس کام کی وجہ سے جانتی ہے جس کام کو اس نے اچھے طریقے سے کیا ہو ہم اور آپ کتنے لوگوں کا نام لیتے ہیں ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں ہم بہت سارے لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اس نے بڑا کام کیا ہے اس شعبے میں اس نے بڑا کام کیا تو گویا کسی کو اس کے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کسی کو اس کے کارناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو کارنامہ کوئی ویسے ہی نہیں ہو جاتا کارنامہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے تو یہ شریعت کا مزاج ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہنرمند مومن ایک طاقتور مومن اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جس کے پاس کوئی ہنر نہیں اس مومن سے جس نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا ہے بہتری تو سب ہی میں ہیں سارے ہی مومن ہیں سب کو ہی اللہ جنت عطا فرمائیں گے لیکن دنیا کے اندر اس مومن کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں جو زیادہ ہنرمند ہو جو زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہو یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کہ کافروں کے لیے اپنی ساری قوت کو مجتمع کر کے رکھو کافروں کے خلاف اپنی تیاری کو پورا رکھو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو اچھے طریقے سے جہاد کرو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے سائنس سے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو تیار کرو تاکہ جب کل ان سے مقابلہ ہو تو تم دنیاوی وسائل اور مادی اسواب میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ جو طاقت تم اختیار کر سکتے ہو من قوت ومن روات الخیل ترہیبون ابیہ عدو اللہ وعدوکم ہر وہ چیز جو تمہارے دشمن کو روب میں مبتلا کر دے ہر اس قسم کی تیاری کرو یہ شریعت کا مزاج ہے ہمارے ہاں ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ہر میدان میں شارٹ کٹ کے تلاش میں ہے جگاڑی راستوں کے تلاش میں ہے پروپر طریقے سے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہمارے ہاں ایسے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے ہتائی ڈاکٹر آپ کو بہت مل جائیں گے ایک سال دو سال کئی نرسنگ کا کورس کیا اور ڈاکٹر بن گئے پھر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے انجینئرز کی بھی آپ کو کمی نہیں ملے گی یعنی ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں تو زوال کی وجہ تو یہی ہے کہ جو شخص جس شعبے میں ہیں اس کو اس شعبے کا علم ہی نہیں یا اگر علم ہے تو ایک سرسری سا ایک بس عبوری سا علم ہے کہ گزر گئے اس منحلے سے کچھ پتا نہیں ہے موسیقی